دوستو سرخ ہارٹی بیسٹ جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے ہارٹی بیسٹ کی زیلی نسل ہے یہ بویڈی خندان کے دس زیلی اقسام میں سے ایک ہے اسے کبھی کبھی ایک الگ انواہ کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ رنگین ہارٹی بیسٹ ہیں دوستو اس کا سائز اور وزن کی بات کریں تو اس کا وزن 75 سے 200 کلو گرام تک ہوتا ہے اور سائز ایک اشاریہ پانچ سے دو اشاریہ فورٹی فائی میٹر لمبائی میں پانچ سے آٹھ فٹ ایک سے ایک اشاریہ پانچ میٹر کندے پر تین سے پانچ فٹ ہوتی ہے یہ بارہ سے پندرہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ پچپن کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتا ہے ریڈ ہارٹی بیسٹ کی خوراک گھاس ہے ان کی خوراک میں موسمی طور پر اتار چڑاؤ آتا ہے کیونکہ وہ گیلے موسموں میں آلہ میار سبز بنیادی پیدوار اور خوشک موسم میں کم میار کا میان مواد استعمال کرتے ہیں جنوبی افریقہ میں ہارٹی بیسٹ کا شکار کرنے والے چند گوشکوروں میں شیر داغدار ہائنہ اور چیتہ شامل ہیں نیل مگرمچ مو کا پرست ہارٹی بیسٹ کا شکار کر سکتے ہیں اس کے حمل کا دورانیا آٹھ ماہ ہوتا ہے اور وہ ایک بچلے کو جنم دیتے ہیں موسم گرمہ کی بارش شروع ہونے سے پہلے وہ عام طور پر موسمی انداز میں جنم دیتے ہیں پیدائش کے بعد بچلوں کو کسی گروہ میں شامل ہونے سے پہلے گھنے پودو میں چھپا دیا جاتا ہے تاکہ شکاریوں سے ان کی زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جائیں کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں زیادہ ترمادہ دو سال کی عمر کے بعد افضائش نسل شروع کر دیتی ہے اور پیدائش کے نو یا دس ماہ بعد دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے تو ناظرین سرخ بیست کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اس بارے میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں